ایران میں جو ہیریکاپٹر حادثہ ہوا اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے شہید ہونے پر امریکہ نے جو بیانات دیئے اور انہیں اپنا دشمن قرار دیا اس سے اب آپ بھول جائیے کیونکہ پاکستان میں سینئر سیاستدان اور ماہر خارجہ امور مشاہد حسین سید نے پاکستان امریکہ چین اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے گزشتہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کا مکمل پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا ہے مشاہد حسین سید نے کہا کہ صاحب کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس میں کون تھا جس میں جنرل باجوا اور جنرل فیض شامل تھے مشاہد حسین سید کے مطابق یہ لوگ ایک طرف چین سے یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے دوست ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہوئے یہ امریکہ کو آنکھ مارتے تھے کہ ہم ذرا چین کو سمجھا رہے ہیں ویسے تو ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں آپ کو ہم سے کیا چاہیے امریکہ اڈے چاہتا ہے ہم امریکہ کو اڈے دے دیں گے امریکہ پاکستان کے مزائل پروگرام کے اوپر کمپرومائز چاہتا ہے ہم وہ کمپرومائز کرنے کے لیے بھی تیار ہیں امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے مشاہد حسین سید کے مطابق گزشتہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کو یہ یقین دہانی بھی کروا دی تھی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے پھر امریکہ نے 12 اکتوبر 2022 کی نیشنل سیکیورٹری سٹریٹیجی میٹنگ کے دوران ایک بڑا اعلان کیا تھا جس کے بعد پاکستان نے بھی اس سے پہلے اور اس کے بعد کوششیں بھارت کے حوالے سے تیز کر دی تھی مشاہد حسین سید بتاتے ہیں کہ اکتوبر 2022 میں امریکہ نے یہ اعلان کیا کہ اس خطے کے اندر ہمارا بدترین دشمن چین ہے اور اس خطے میں ہمارا سب سے بہترین دوست ہندوستان ہے اس کے بعد پاکستان میں سابقہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کوشش کر رہی تھی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں تجارت شروع کی جائیں اور اسی سلسلے میں ابی نندن کو فوری طور پر واپس بھیجنے کا پلان بھی کیا گیا تھا ابی نندن کو پاکستان میں گرفتار کرنے اور پھر یہاں سے ایک میٹنگ کے بعد جو ہائی لیول میٹنگ تھی جس میں آرمی چیف وزیراعظم اور آپوزیشن سمیت اسمبلی کے ممبران میں شامل ہونا تھا اس میٹنگ کے حوالے سے جو احوال پی ای میلن بتاتی رہی ہے اور جو رپورٹ ہوتا رہا مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ یہ سب اسی سلسلے کی کڑی تھی اور ابی نندن کو واپس بھیجوانا دراصل امریکی پریشر میں بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کا ایک شاخصانہ تھا اب اب دیکھئے کہ گزشتہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹائم پر پاکستان اور چین کے تعلقات میں جو سرد مہری آئی سی پیک کے حوالے سے جو معاملات بلکل سست ہو گئے یہ سب کچھ بھی آن ریکارڈ موجود ہے اور اب تک سی پیک کے دوسرے فیز کو مکمل ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب تک سی پیک اس تیزی سے کام نہیں کر پایا جس طرح یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر منصوبہ ثابت ہو سکتا تھا موسیقی